السلام علیکم ویورز بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم جماعت ناہم کے لیے سبق اموز اردو کہانی سونا اور چوہے شیئر کر رہے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام طلبہ سے ریکویسٹ ہے کہ جن طلبہ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ یاد سے چینل کو سبسکرائب کر لیں آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں سونا اور چوہے کسی ملک میں ایک صداغر رہتا تھا وہ بہت دیانتدار مہنتی اور شریف تھا دوسروں کی عزت کرتا تھا اور لوگ بھی اس کی عزت کرتے تھے معاشرے میں اسے عزت کا مقام حاصل تھا ایک دفعہ صداغر کو اپنے کاروبار کے سلسلے میں کسی دوسرے ملک جانا پڑا اس کے پاس کافی مقدار میں سونا جمع تھا جسے وہ اکیلے گھر میں چھوڑ کر نہ جا سکتا تھا صداغر نے سوچا کیوں نہ سونا اپنے دوست کے پاس امانت رکھوا دوں صداغر کے دوست نے صداغر کو پوری طرح یقین دلایا کہ وہ اتمنان سے اپنے بیرونی سفر پر روانہ ہو واپس آنے پر اپنی امانت لے لے کچھ حرصے بعد صداغر اپنا کام مکمل کر کے وطن واپس آیا ایک دن وہ اپنے دوست کو ملنے گیا اور باتوں ہی باتوں میں سونے کا ذکر کیا دوست سونے کے ذکر پر افسردہ ہو گیا اور بڑے دکھ بڑے لہجے میں کہنے لگا مجھے افسوس ہے کہ آپ کا سونا چوہے کھا گئے ہیں اس لیے آپ کی امانت واپس نہیں کر سکتا صداغر نے اپنے دوست کی عجیب و غریب بات سنی تو حیران رہ گیا اور سمجھ گیا کہ اس کے دوست کی نیت میں فطور آ چکا ہے اور وہ کسی نہ کسی بہانے اس کا سونا حضم کرنا چاہتا ہے اس وقت تو وہ خموش رہا لیکن دل ہی دل میں بددیانت دوست تھے بدلہ لینے کے بارے میں سوچنے لگا ایک دن صداغر نے اپنے اسی دوست کو بیوی بچوں سمیت اپنے گھر پر دعوت کھانے کے لئے بلایا جب مہمان کھانا کھا چکے تو صداغر نے چکے سے اپنے بددیانت دوست کا بچہ کہیں چھپا دیا تھوڑی دیر کے بعد بددیانت دوست کو اپنے بچے کی فکر لاحق ہوئی تو صداغر سے بچے کے بارے میں دریافت کرنے لگا صداغر کہنے لگا ابھی ابھی میں باہر دیکھا کہ تمہارے بچے کو ایک چیل اٹھا کر لے جا رہی تھی صداغر کے بددیانت دوست نے حیرت سے پوچھا کوئی چیل بچے کو کیسے اٹھا سکتی ہے صداغر نے بھی اس کے اسی کے لہجے میں جواب دیا کہ جس شہر میں چوہے سونا کھا سکتے ہیں وہاں چیلیں بھی بچوں کو اٹھا کر لے جا سکتی ہیں صداغر کا دوست یہ سن کر بہت شرمندہ ہوا وہ سمجھ گیا کہ صداغر نے اپنے سونے کا بدلہ لیا ہے اس نے اقرار کر لیا کہ اس کا سونا اس کے پاس محفوظ ہے جب چاہے وہ لے جا سکتا ہے صداغر نے بھی اپنے دوست کا بچہ اسے واپس کر دیا اور آئندہ کے لیے دوسروں پر اعتماد کرنے میں محتاط ہو گیا اس کہانی سے اخلاقی سبب جو ہمیں ملتا ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے یا پھر ایسے کو تیسا یا عدلے کا بدلہ یعنی اس کہانی کے ہمیں تین ٹاپک یہ ملتے ہیں اور ان کو ہم اس کہانی کا انوان بھی بنا سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ